اسلام علیکم میرے عزیز و آپ کا میز بنا سمجھلال اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے اس لیے جان لو کہ ہماری پاکستان کی عداوتیں شریف خاندان اور زرداری کی خریدی ہوئی لنڈی ہیں جھانسی کی رانی جو دس سال کے لیے یہ مریم نواز نااہل ہوئی تھی اور اسے سات سال کی قید بھی ہو چکی ہے اور اسے اپنے باپ جو دنی کا کرپٹ تریم انسان ہے دس سال کی اسے جیلوی تھی اور تاہیات نااہل کیا گیا تھا اس کی اتیمارداری کے لیے اس کو چند ہفتوں کے لیے زمانت پر رہا کیا گیا تھا اور وہ آج دھائی سال ہو چکے ہیں اس کا کرپٹ باپ نواز شریف لندن میں بیٹا ایاشیم کی زندگی بسر کر رہا ہے اور یہ پاکستان میں یہ بغیر اطار امران خان کے خلاف آزاد دھندناتی گھومتی پھر رہی ہے اور امران خان کے خلاف جلسے جلوس اور کتے کی طرف بھاؤگتی پھرتی ہے اس کو کوئی شرم ہے نہ ہیا ہے اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہماری پاکستان کی یہ جو دالتیں ہیں اس کرپٹ خاندان کی خرید دی ہوئی لونی ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہیں آج ہے یہ جنابی دسکر خانسہ جو گجران والے سے طلق رکھتے ہیں نون لیک کے یہ رہنمہ ہیں انہوں نے آج انکشاف کر لیا ہے کہ اگر ہم امران خان کی حکومت امریکہ کے ساتھ مل کر نہ گرہ دے تو ہم سارے کے سارے اب جنوں کی ہوایں کان رہے ہوتے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے انہوں نے سب نے مل کر امریکہ کے ساتھ ساجش کر کے امران خان کی حکومت کو گرہ ہے چونکہ امران خان کی حکومت اس تیز رفتاری سے ترقی کر رہی تھی اور وہ بہت آگے بڑھ رہا تھا اس لیے امران خان کو اگلے پندرہ سال دنیا کی کوئی طاقت وزارت عظمہ سے نہیں اٹھا سکتی تھی اب آئیے جو مفتا اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود مہنگائی کرنے کے باوجود یہ آئی ایم اف حالے ہم سیرہ زمان دیزہ نہیں کر رہے تو مفتا صاحب اس کو کسی بہن بھائی کا رشتہ دے دو ورنہ آپ امران خان کی آگے لیٹ جاؤ اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میرے عزیزو میرے ہم بندوں جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یہ جن لوگوں نے یہ کرپٹ حفظیر عظم کے ذریعے اپنا نام ای سی ال سے نکل آیا ہے وہ ہی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو گریلس سے نکلوا لی ہے لانت ہے تمہاری رہے سے سوچ تمہیں لوگوں جس کی ویسے پاکستان کو گریلسٹ میں ڈالا گیا تھا اور یہ اس سال کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو گریلس سے نکالا ہے اب آئیے جنہائے جنرل باجوہ صاحب جو بھانگ پی کر سوئے ہوئے اس سے پہلے میں نے باجوہ صاحب آپ کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی دیکن میرا آپ جو ہے نا میں بالکل آپ سے تنگ آ گیا ہوں اس قدر پاکستانی قوم جو آپ کو بہت پیار کرتی تھی آپ کے پیچھے جان دینے کے لیے ہر وقت پیار کرتی تھی اب آپ پر تھو تھو کرتی ہوئے نظر آتی ہے کیا آپ کا ضمیر کبھی نہیں آپ نے کون سا شربت بھی رکھا ہے جو آپ کے ضمیر کو جاگنے نہیں دیتا باجوہ صاحب اپنا ڈینے کروئیے تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ واقعی باجوہ نسل سے ہیں کیونکہ باجوہ قوم تو بڑی غیرت اور جرت مند قوم ہوتی ہے اس لئے آپ کا نام آرمی میں بھگلول رکھا ہوا ہے اور آپ کی شکل بھی بھگلول سے بڑی ملتے جلتی ہے آپ کا جسم دیکھو آپ آرمی والے لگتے نہیں ہیں یہ جو آپ نے ڈالروں کا جو ڈراما رچا رکھا ہے یہ نواز شریف کرپ لنڈن میں بیٹھے ہیں جو آپ کو بیلجیم میں ایک فارم ہاؤس آٹھ ملین ڈالر کا لے کر دیا ہے وہ آپ کے کسی کام آنے والے نہیں ہے کیونکہ ہماری پاکستانی قوم آپ کو کہیں بھاگنے نہیں دے گی اب بھی ہوش کے ناخل لو اپنا ڈینے کرو اور دیکھو آپ کا ضمیر کیوں نہیں جاگ رہا لیکن ایک بات میری یاد رکھنا وہ قوم جو آپ کے لیے ہمیشہ اپنی جانے تلی پر رکھ کر کھڑی رہتی تھی اب آپ سے اتنی نفرت کر رہی ہے اس پر ذرا غور کیجئے آپ کو کہیں بھاگنے نہیں دے گی اور یہ ڈالر والر آپ کے کسی کام آنے والے نہیں ہیں تو میں اپنی فوج سے میں اپنی فوج کے خلاف نہیں ہوں ایک یہ شخص جس نے امریکہ کے ساتھ مل کر ہماری چلتی پھولتی پھلتی حکومت کو گرایا ہے اس کو کبھی معاف نہیں کرنا میرے عزیزوں میرے حمدنوں آپ باہر نکل آئے ہیں اس کے خلاف بھی احتجاج کرو یہ آپ کا اپنا حق بنتا ہے اجاز چاہتا ہوں عمران خانزند آباد پاکستان بائند آباد educen کبھی کبھی باہر موسیقی